حجرتِ ابشاہ کا واقعہ حفشاہ کا انتخاب کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفشاہ کی جانی میں حجرت کرنے کا مشورہ اس لئے دیا کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی انصاف پسند اور رحم دل تھا وہ عیسائی تھا لیکن وہ ظالم نہیں تھا وہ اور اپنی ریایہ کو انصاف فرام کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ مسلمان وہاں جاکر ازادے سے اپنے دین پر عمل کر سکیں گے اور کبار کی عذیتوں سے بچ سکیں گے اہلی حجرتِ حفشاہ حجرت کا پہلہ کافلہ پانچ رکوی میں روانہ ہوا اس کافلے میں بارہ مرز دو اور چار خواتین شامل تھی جن میں حضرت عثمان بن اقفان اور ان کی اہلیہ حضرت رکیہ بھی شامل تھی مسلمان جب حفشاہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں خوشامدید کہا اور ان کے ساتھ نربی اور محبہ سے پیش آیا اس حجرت کے بعد مسلمانوں کو کچھ حرسے کے لیے سکون اور عرمان نصیب ہوا لیکن مکہ میں یہ اقواہ پھیل گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ سن کر کچھ مسلمان مکہ واپس آ گئے مگر مکہ پہنچرے پر انہیں مروب ہوا کہ حالات ویسے ہی بتر ہے نسری حجرتِ حفشاہ پہری حجرت کے بعد جب مسلمانوں کو دوبارہ کبھارے مکہ کے ظالم کا سامنا کرنا تپڑا تو ربی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قافلے کو حفشاہ روانہ کیا اس دفعہ قافلہ بڑا تھا جس میں 13 مرد اور 18 خواتی شامل تھی قریش اس حجرت کو رکنے کے لیے ساخت پریشان ہوئے انہوں نے عمرو بن عیراز عبداللہ بن ربیہ کو تائب کے ساتھ نجاشی کے دربار بیچا تاکہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کو پاپس کرنے پر راضی کر سکے قریش کا نجاشی کے دربار میں مقدمہ قریش کے نمائنوں نے نجاشی سے ملقات کی اور اسے قیمتی تائی پیش کیے انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ ہمارے اے بادشاہ کچھ لوگ ہمارے دین اور اباؤ اجدار کے راستے سے آٹ گئے ہیں اور ایک نیاں دین لے کر آئے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے باقی ہیں اور ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان پر سزا کا اطلاع کرے نجاشی ایک منصر بادشاہ تھا اس نے کہا جب تک میں ان لوگوں کو موقع نہیں سن لیتا میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا حضرت جاپل تیار کی تکریر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا تاکہ اپنے طلب موقع پیش کرے مسلمانوں کی طرف سے حضرت جاپل تیار آگے بڑھے اور نہایت حکمت اور بصیرہ سے تکریر کی انہوں نے کہا اے بادشاہ ہمیں کیسی قوم ہیں جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی ہم بھٹوں کی عبادت کرتے مردار کھاتے بدکاریاں کرتے اور طاقت وال کمزوروں پر ظلم کرتے تھے ہم نے اس پر ایمال لیا بگر ہماری قوم نے ہمیں عذیت دی اور ہمارے دین پر لمحے کرنے سے روکا اسی لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کے انصاف کی عبید ہے نجاشی نے کہا کیا تمہارے نبی کے پاس کوئی وحی آئی ہے حضرت جعفر نے صورت مریم کی چند آیات علاوات کی جن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر تھا یہ سن کر نجاشی کی آنکھوں میں عزو آگئے ہیں اور اس نے کہا یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا دونوں ایک ہی چل سشمہ سے ہیں میں ہر گزر لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کرنے ہوں گا نجاشی کا اسلام قبول کرنا نجاشی کے اس فیصلے سے قریش کے نمائنے ہیران اور میوس ہو گئے نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ بعد میں حضرت یا طور پر اسلام بھی قبول کر لیا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کی وفات کی قبر سکنی تو ان کے لئے فائی بانہ نماز جنازہ آدھ کی حجرت حبشہ کی اہمیت حجرت حبشہ اسلامی طریقہ ایک اہم واقعہ ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے لئے پہلا موقع تھا چابونوں نے کسی غیر مسلم ریاست میں ازادی سے دین پر عمل کیا اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ ظلم کے خلاف حجرت کرنا ایک مصبت اقدام ہو سکتا ہے اور اللہ کی مدد ہر حالت میں مومنوں کے ساتھ ہوتی ہیں یہ واقعہ بھی ہی ظاہر کرتا ہے کہ سچائی اور انصاف فسندی کسی بھی دین اور قوم کا حاصل ہو سکتی ہیں جیسا کہ نجاشی نے انصاف سے کام لیا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں پیغام دیا یہی حجرت مسلمانوں کے حسلے کی بنیاد بنی اور بعد میں مدینہ کی تنف حجرت کا بھی غاز ہوا جہاں اسلام کو مزید پھیلنے اور پروان چلنے کا مقاملہ حجرت حبشہ کا تسلسل اور اس کے اثرات حجرت حبشہ کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے حکر اہم سنگے میل ثابت ہوا حبشہ میں قیام کے دوران مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مضبطی سے جڑے رہے اور دین اسلام کے حقامات پر ازادے سے عمل کرتے رہے اس حجرت نے انہیں یہ حسلہ دیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی گھپی روائے کا نہیں جاتی اور ازمائش کے بات سکون کا دور بھی آتا ہے قریش کے تمام ساجیشوں کو پاویوت حبشہ میں اہمان کے ساتھ دیتے رہے اور وہاں کے آئے عوام نے بھی ان کی اخلاق اور معاملات سے متاثر ہو کر انہیں عزت دی نجاشی نے مسلمانوں کے لیے نہ صرف دروازے کھولے بلکہ اپنے دربار میں بھی ان کا دعویٰ گیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کے نیک بندے آر جگہ موجود ہوتے ہیں چاہے وہ کسی وی دین سے تعلق رکھتے ہوں حبشہ کے حجرت نے یہ بھی واضح کیا کہ ظلم کے خلاف صبر اور حجرت کرنے سے اللہ کی مددگار نظام مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ واقعہ مسلمانوں کی تربیت کا ایک ایسا بابطہ جس نے انہیں سربر و تستقامت کا درس دیا اور دن تغلیب کے لیے نئے موقع فراہم کیے بعد ازاں یہی صحابہ قرآن منینہ حجرت کے دوران بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ صابق قدمی سے قورے رہے اور اسلامی لیاست کی بریاد رکھی نبی علیہ السلام کا نجاشی کے لیے دعائے خیر جب نجاشی کے وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ دا کی یہ واقعہ عمد مسلمان کے لیے قائم چھوڑ گیا کہ مسلمانوں کو تمسلوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور حق کی بات کی قدر کرنی چاہیے چاہے وہ کیسی بھی قوم یا مذہب سے کیوں نہ ہو حجرت حبشہ سے سیکھنے والے اسپاک حجرت حبشہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور استقامت اللہ کی راہ میں مشکلات آنا لازم ہیں لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے حکمت اور تدبیر ساختہالات میں قلمندی سے قابل لینا ضروری ہے جیسے ربی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک محفوظ مقام کی طرف حجرت کا مشبرہ دیا جلسوں کا اعترام اور انصاف نجاشی کا نوائیہ یہ بتاتا ہے کہ انصاف کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ انسانیت سے ہے اخلاق کی طاقت مسلمانوں نے اپنے کردار اور حسن اخلاق سے نجاشی اور اہلِ عوشہ کے دل جیت لیے جس سے یہ ثابت ہوا کہ دن دعوتِ دین میں رویہ اور اپل کی پر یہ حمیر ہوتی ہے یہ حجرت حسلمانوں کے اجتماعی تاریخ میں ایمان اور اسرے اور اللہ کی مدد کا ایک روشن بابتہ جو آج بھی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مشرع رہا ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی